سورہ فاتحہ مکی صورت ہے مکی کی یہ معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اس میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بہعقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمید رضی اللہ تعالی عنہما سے مربی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فی فاتحة الكتاب شفاء من کل دائن سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاء موجود ہے حضرگان دین نے لکھا کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے سات مرتبہ سیون ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھی جائے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اللہ تعالی کی رحمت پر امید رکھیں انشاءاللہ تعالی شفاء ہو جائے جب بھی ہم قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الغجیم شیطان مردود کے شر سے یعنی گویا کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی آجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں میں تیری پناہ لیتا ہوں تو کرم کر دے اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما صبح و فجر کی نماز کے بعد جو گیارہ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کے ساتھ گیارہ مرتبہ سوری اخلاص قل ہو اللہ آحد پڑھ لے فرمایا اللہ تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر شیطان اپنے تمام چیلوں سمیت اس پر حملہ آور ہو اور اسے بہکانے کی کوشش کرے پھر بھی شیطان پورے دن اسے بہکا نہیں سکتا اعوذ باللہ گیارہ مرتبہ اور گیارہ مرتبہ سوری اخلاص فجر کی نماز کے بعد جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں یا تلاوہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت ہی زیادہ مہربان الرحیم رحم کرنے والا جامعہ البیان اور دیگر تفاصیل میں بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئیں بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جس شخص کی یہ عادت بن جائے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا بس یہ عادت بنا لیجئے کہ کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اس کام کو شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے الحمد ال کے معنی تمام حمد خوبیاں الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین رب کے معنی پالنے والا عالمین سارے جہان والوں کا تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا سب کو روزی وہی دے رہا ہے عزت دینے والا وہی ہے بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے بگڑے کام بنانے والا وہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے دنیا کو ایک ذریعہ بنایا ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بج جاتی ہے پیاس بجانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہزار مرتبہ کوئی پانی پی اس کی پیاس نہ بجے اور رب العالمین چاہے تو بغیر پانی پیے وہ پیاس بجانے پر قادر ہے لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا ایک سبب بنایا بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے تو بھوک مٹ جانے والا رب العالمین ہے کھانا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے ایک وسیلہ ہے وہ چاہے تو بغیر کھائے بھوک مٹ جائے اور وہ چاہے تو کتنا بھی کھانا کھالیں لیکن بھوک میں کمی واقع نہ ہو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے انبیاء اولیاء یہ اسباب ہیں یہ ذرائع ہیں یہ وسیلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر پوری کائنات کا نظام چل جائے لیکن اس کی مشیعت ہے اس کی مرضی ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ نظام دیا الحمدللہ رب العالمین میں یہی درس ہے کہ حقیقی طور پر پالنے والا صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے فرشتے ہوں انبیاء ہوں اولیاء ہوں انہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا الرحمن بہت زیادہ مہربان الرحیم رحم کرنے والا اللہ رب العالمین اس قدر مہربان اور اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرمایا جس قدر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے بھی ستر گناہ زائد رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے جب رب العالمین اتنا کریم ہے اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے تو کتنا بدنصیب ہے وہ بندہ جو رب العالمین کا کہنا نہ مانے رب العالمین کی نافرمانی کرے اس قدر کریم رحیم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جھک جانا چاہیے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک دین کے معنی فیصلہ دین کے معنی جزا یوم کے معنی دن قیامت کے دن کا مالک فیصلے کے دن کا مالک جزا کے دن کا مالک قیامت کے دن رب العالمین اگر ناراض ہو گیا اور کسی شخص کا مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا تو بتائیے رب العالمین کے غزب سے کیا ہماری دنیا کی دولت یہ ہمارا منصف یہ سورس ہمیں بچا سکتی ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا تو وہی مالک ہے ایا خاص کا تیری خاص تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و ایا کا واو کے معنی اور ایا معنی خاص کا معنی تیری اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگتے ہیں لفظی ترجمہ تو یہی ہے مگر چونکہ یہ دعا ہے اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے کہ دعا کے مقام پر ترجمہ دعایہ ہونا چاہیے اس کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا اس طرح ہوگا اے پروردگا تو ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں تو یہ دعا ہے جہاں پر سوال یہ ہے کہ ایا کا ایا کا قرآن میں اس آیت میں دو مرتبہ ہے اگر عربی گرامر جو جانتا ہو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دو مرتبہ ایا کا کی حاجت نہیں ایک دفعہ اگر ایا کا آجائے تو وہ وہی مانا دے گا جو دو مرتبہ ایا کا دیتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں کسی بھی لفظ کی تقرار فضول نہیں ہے اس کی حکمتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اور مدد مانگنے کو الگ الگ کرنا مقصود ہے عبادت تو صرف اللہ ہی کی کی جا سکتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجہ کرنا یہ شرق ہے لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے مدد میں یہ ہے کہ حقیقی مددگار تو صرف اللہ تعالی ہے لیکن انسان اگر اپنی زندگی کو دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے بلکہ علم جو ہے وہ استاذ کی مدد سے حاصل کی جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو بھی مقام اطاف فرمایا تو مدد میں عقیدہ یہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی ہے اور باقی جو بھی مدد کرے گا چاہے فرشتہ کرے چاہے نبی کرے چاہے ولی کرے چاہے عام مخلوق کو جو تھوڑا بہت مدد کرنے کا اختیار ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اور یہ تمام ذرائع اور وسائل اور اسباب ہیں رب العالمین نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو مقام مرتبہ عطا فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ پس بے شک اللہ ان کا مددگار ہے وَجِبْرِيلُ اور جِبْرِيل مددگار ہیں وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ اور نیک مومن صالح مومن مددگار ہیں اس آیتِ قریمہ میں اللہ بھی مددگار ہے جِبْرِيل بھی مددگار ہیں صالح مومنین بھی مددگار ہیں تو اللہ کا مددگار ہونا حقیقی ہے